اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں آپ سب لوگ امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کریں گے وہ بریانی ہے یہ ویجیٹیبل کی بریانی ہے اور اس کو ہم نے ویسے ہی بنانا ہے جیسے دوسری بریانی بناتے ہیں یعنی مکمل اس کے بریانی کے جو لوازمات مسالہ جات ہوتے ہیں وہ ڈال کے ہم اس کو بنائیں گے اس کی یہ سبزیوں کے کٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بننے میں کوئی اس کا ٹائم نہیں لگتا اور یہ جب ہم کھائیں گے آپ لوگ بنائیں گے اور اس کو کھائیں گے تو دوسری بریانی سے بہت زیادہ مزے دار لگے گی آپ کو تو دوسری تو وہی روایتی بریانی ہوتی ہے ہم آلو ڈال لیتے ہیں یا گوشت ہوتا ہے اس کا اپنا ایک مزا ہے لیکن یہ ویجیٹیبل کی بریانی ان لوگوں کے لئے جو کہ بیجیٹیبل لورز ہیں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اس میں وہی ساری سبزی ہیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں اور جو موسم کے مطابق آپ کو آویلیبل ہوتی ہے یہ بن گو بھی ہے ٹھیک ہے پتہ گو بھی بھی اس کو بولتے ہیں اور یہ شملہ میرج پیاس اور یہ بریانی مسالہ جو ہے وہ میں نے ایک پیکٹی ڈس کے اندر یوز کیا اور یہ جو ہے وہ بڑے والی مرسی ہیں انہیں میں نے ایسے لمبا لمبا کٹ لیا گاجر ہے لیمو ہیں سامنے پلیٹ میں میں آپ نظر آ رہے ہیں سارے مطلب ٹیمارٹر ہے پیاس ہری مرچے تو یہ ہم نے سوکھی ہوئی خوشک مرچیں بھی ہیں تو ان کو آپ بس مکسی میں ڈال لیں اور ان کا دردرہ سامنے پیسٹ پنا لیں اتنا اچھا سا پیسٹ پنا لیں کہ سارے جو ہوں گے سبزیاں ہوں گی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو مطلب وہ پیکی پیکی سی نہیں ہوں گی اور خوشک بریانی نہیں بنے گی ویسے ہی آپ کی یہ بریانی بنے گی جیسے آپ کی دوسری بریانی بنتی ہے بس اب ہم نے ان سب چیزوں کو مکسی میں ڈال لیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال لیں اور اس کو جو ہے وہ ہم نے دردرہ سا جو ہے وہ پیس لیں تھوڑا سا تو پانی ڈالنا ہی پڑتا ہے کہ وہ مطلب اس کو پیسنے میں ذرا آسانی ہو جائیں یک جان ہو جائیں گی تو بس آپ اس کو پیس لیں آج کل یہ جو موٹے والی بڑی مرچیں ہیں وہ بہت زیادہ عام آئی ہوئی ہیں آپ ان کو اپنے گھر میں خوش کیجئے یہ دیکھیں میں نے ان کو دردرہ سا پیس لیے اور ان کی رنگت ان مرچوں کی بہت اچھی آتی ہے تو بس یہ پہلے سب سے پہلے بریانی بریانی میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ چاول اُبا لیں گے دو گلاس کی جتنے میں نے چاول لیں آپ کوئی سا بھی برتن لے لیں لیکن یہ دھیان میں رہے کہ جتنے آپ نے چاول لینے ہیں اتنی ہی آپ کو ویجیٹیبل لینے پڑے گی کم ہم نے ویجیٹیبل نہیں ڈالنی کم ویجیٹیبل ڈالیں گے تو وہ پھر روکھی بھی بنتی ہے اور پھر اس کا وہ مزا نہیں آتا اب دو گلاس کے جتنے میں نے چاول لیں وائل ہونے کے بعد کم از کم یہ دھائی پونتین کے پاس ہو جاتے ہیں تو دو گلاس کے جتنے ہی آپ نے سبزی لینے ہیں چاول جیسے بریانی کے آپ اُبالتے ہیں ایک کنی رہ جائے تو اتار لیتے ہیں تو زیادہ تو ہم اُبالتے ہی نہیں ہیں اب اسی برتن میں یہ وان پوٹ بریانی ہے اسی ہی برتن میں میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور یہ دردرا سا مسالہ ہم نے پیسا تھا اس میں سب کچھ ہے تو یہ مسالہ اب ہم اسی پائل میں اچھی طرح کڑکڑا لیں گے تو نمک اس میں ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ نمک کھاتے ہیں تیز نمک کھاتے ہیں تو تھوڑا سا تیز رکھیں تو بس یہ مسالہ ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے مسالہ یہ ضرور بنائیں آپ اس کے ساتھ کیونکہ یہ مسالہ بریانی کو ایک بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور نیشنل مسالے کا بھی میں نے ایک پیکٹ ڈال دیا ایک پیکٹ تو کم از کم اس میں ڈالتا ہے تو میں نے چونکہ دوسرا مسالہ بہت اچھا ڈالا تھا بہت اچھی کونٹیٹی میں ڈالا تھا اس لئے میں نے ہاتھ روک دیا کہ کہیں وہ زیادہ سپائس تھی نہ ہو جائے لیکن ایک پیکٹ تو کم از کم ڈالتا ہے اور یہ اس مسالے میں سب کچھ ہی ہوتا ہے اب ہم نے اپنے سبزی ڈال لینی ہے ساری پہلے یہ جو بندگو بھی ہے اس کو ہم نے کٹ کے رکھا ہوئے تو بس اس کو پہلے ہم نے ڈال لینے ہے اور یہ شملہ میرش اور پیاز ہے اسے ہم لاسٹ میں ڈالیں گے کیونکہ اور اس ساتھ ہی ہم نے اس کے گاجری ڈال لینی ہے اگر مطر ہیں تو مطر بھی ہم اس ٹائم پہ ڈال سکتے ہیں تو بس اب ہم نے ان کو اچھی طرح اور یہ مرچیں بھی ڈال دینی ہے جو ذرا موٹے والی مرچیں ہوتی ہیں اور مطلب یہ تیز نہیں ہوتی یہ آپ اچھی کاٹ کے ڈال دیں ان سے ایک اچھا سا بریانی میں ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن یہ تیز تو بلکل ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہ آلو ہیں آلو میں نے تھوڑے سے پہلے بوائل کر لیے تھے تو آلو اس میں شامل کر دیں ٹھیک ہے لیکن جب موسم کے مطابق آلو ہوتے ہیں تو اس وقت بلکل بھی بوائل کریں جب سبزیاں ہم ڈالیں گے تو اسی وقت ساتھ ہی آلو ڈال دیں تو بس اب اس مسالے میں ان کو ہم نے اچھی طرح بھون لینے اور شملا مرچ اور پیاز بھی اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اور یہ بھی ڈال دیں گے یہ آلو ہے یہ بھی ڈال دیں گے بس اس کا یہ دہان کرنا ہے کہ اگر دو گلاس کے جتنے چاول ہیں فار اگزمپل آپ ایک گلاس کے جتنے چاول رکھتے ہیں تو ایک گلاس کے جتنی ہی سبزیاں ہونی چاہیے تھوڑی سے زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں کم سبزیاں نہیں ہونی چاہیے تو بس اس کو سارا اچھی طرح جو مسالہ آپ دے تیار کر اس میں اچھی طرح آپ اوور لیپ کر دیں تو پانچ منٹ تک آپ ان کو بھون لیں تو جب یہ آئل جو ہے وہ پیندے پہ نظر آنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سبزیاں بھون چکی ہیں زیادہ تو ہم نے ان کو بھوننا نہیں ہے کون سا ہم نے ان کو گلا دینا ہے میش تو نہیں کرنا تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے بس انہیں تھوڑی دیر کے لیے مطلب آپ رکھیں اور جب یہ اچھی طرح یہ بھون گئی ہیں سبزیاں اب آپ ان کا دیکھ لیں نمک آپ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ پھرا سا اور ڈالیں باقی مسالے تو مکمل میں نے پورے ڈالے ہوئے اب یہ جب اچھی طرح مطلب سبزی تیار ہو گئی ہے یہ آپ کی تو اب ہم نے اس میں جو ہے چاول ڈال دینا ہے یہ ون پوٹ بریانی ہی ہے تو بہت ایزی لی مطلب کھوک ہو جاتی ہے اس کے لیے زیادہ برتروں کا بھی جھنجٹ نہیں پالنا پڑتا یہ لیمو کا راست ہے وہ میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے لیمو کا راست نہ ملے تو آپ سرکہ ڈال لیں اور یہ جو ہے کوئی سا بھی فوڈ کلر فوڈ کلر نہیں ہے تو زردے کا رنگ میں تو خیر ایسے ہی ڈالتی ہوں لیکن آپ دہی میں یا دودھ میں گھول کے بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں یقین کریں یہ بریانی اتنی مزے کی بنتی ہے دوسری بریانی سے تو بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے جو ویجی ٹیبل لورز ہیں ان کے لیے تو یہ بریانی بہت اچھی اور مزے دار بنتی ہے مسالے والی ہوتی ہے زردہ رنگ ڈالنے کے بعد اوپر جو ہے وہ میں نے ڈرائے پودینہ ڈال دیا ہے تو اگر آپ کے پاس فریش پودینہ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہرہ دھنمیہ ڈال دیا ہے بس اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ بس دم دے دینا ہے پہلے تھوڑی سی آنچ میڈیم رکھیں گے اور اس کو مطلب میڈیم آنچ پہ اس کو دم دیں گے ہی حمل کی کر دیں گے چاہیں تو آپ توہ رکھے اس کے اوپر بھی دم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً جب اس کا سائڈوں سے سٹیم ریلیز ہونے لگے تو دم آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دم آ چکا ہے تو بس اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی مزے دار بریانی بنی ہے یہ ویجیٹیبلز کی بریانی ہے لیکن بہت مزے کی ہے کیونکہ اس میں ہم نے مسالے پورے ڈالے جس طرح ہم دوسری بریانی میں سارے مسالہ جار ڈالتے ہیں اس میں بھی ویسے ہی مسالہ جار ڈالنے چاہیے تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے سبزیوں کا بھی آرومہ اس میں آ جائے گا اور مسالے کا بھی تو یہ بہت ہی اچھی اور مزے دار بنے گی ٹھیک ہے تو بس اب آپ اس کو سرب کیجئے بریانی اچھی لگے تو دعاوں میں یاد کیجئے میرے چیرل کو سبسکرائب کیجئے فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے آئندہ پھر کسی اچھی سی رسمی کے ساتھ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ نگمان موسیقی 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 موسیقی